اسلام علیکم دلی کے اندر دوبارہ رائٹس ہونے شروع ہو گئے ہیں دنگے فسدات ہونے شروع ہو گئے ہیں دلی نہیں بلکہ چودہ مختلف ریاستوں کے اندر فسدات ہونے شروع ہو گئے ہیں جس میں بہت سارے مسلمانوں کو شہید کیا گیا ہے ابھی تک کہ انفرمیشن نہیں ہے کہ کتنے مسلمان شہید ہو گئے ہیں مساجد کو جلایا گیا ہے اور تازہ ترین جو فسدات چل رہے ہیں وہ دلی کے اندر چل رہے ہیں مسلمانوں کی جو مذہبی مقدس جگہیں ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے مساجد کے اندر مقدس جو ہمارے قرآن مجید ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور یہ سرپرستی ساری کی ساری موڈی سرکار کر رہی ہے اپوزیشن کی 13 پارٹیز میں یعنی 13 پارٹیوں نے موڈی کے گھنڈوں کے بارے میں لکھا ہے گورنمنٹ کو کہ اس حوالے سے ایکشن لے لیکن پولیس سرپرستی کرنے کی کوشش کر رہی ہے پولیس ان گھنڈوں کو سرپرستی کر رہی ہے خیر ان ڈیولپنٹس کے بارے میں میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ معاملات کس لیول پر پہنچ گئے ہیں سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ پولیس یہ تازہ ترین کیپیٹل کے اندر رائٹس ہوئے ہیں اصل میں ہوا یہ تھا کہ بہارت کی جو گورنمنٹ ہے اس نے کہا تھا کہ دلی کے اندر جتنی بھی تجاویزات ہیں ان کے خلاف آپریشن کیا جائے آپریشن کے بعد مسلمانوں کی مساجد کو گرائے گیا مسلمانوں کے جو مذہبی مقامات تھے ان کو آگ لگائی گئی اور یہ سارے کے سارے جو ہندو لوگ تھے ہندو توا کی آئیڈیالوجی کو فالو کرنے والے وہ سارے کے سارے مسلمانوں کی مساجد کو گراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس حوالے سے پاکستان نے بہارت کو اپنا اتجاج بھی ریکارڈ کرائے ہیں دیکھئے کہ پاکستان نے دفتر خارجہ کے اندر بہارت کے نازم الامور کو بلایا تھا اور ان کو اپنا اتجاج بھی ریکارڈ کروایا ہے اگر ہم بات کریں بہارت کی تو بہارت کے اندر ایک تہوار تھا پچھلے ہفتے شروع ہوا جس کا نام رام نوامی تھا اس کے اندر مسلمانوں کے خلاف نعرے لگے اس کے بعد یہ معاملات شروع ہوئے اور چودہ ریاستوں تک یہ معاملات پھیل گئے یعنی چودہ ریاستے سب سے زیادہ جو افیکٹڈ ریاستے تھی وہ مدیہ پردیش اتر پردیش گجرات اور اب ڈلی کا نمبر آگئے ڈلی میں اب بہت سارے فسادات چل رہے ہیں خیر اگر ہم پھوڑی سی بات کریں تو یہ ایک بہارت کے آئی ویٹنس لکھتے ہیں تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ یہ معاملات کیسے ہیں کیسے چل رہے ہیں اور بہارت ان کی کیسے سرپرستی کر رہا ہے اگر ہم دوہزار بیس کی بات کریں تو جب دوہزار بیس کے رائٹس ہوئے تھے تو اس وقت بھی ڈلی کے مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا تھا مسلمانوں کی مساجد کو مسمار کیا گیا تھا آگ لگا دی گئی تھی اور آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے لیکن ابھی تک کنفرمیشن نہیں ہے کہ کتنے لوگ جامحق ہوئے ہیں خالی ہم دوہزار بیس کی بات کریں تو اس وقت جو ڈلی کے اندر مسلمانوں کی شہادتیں ہوئی تھی تو ففٹی تھری لوگ مارے گئے تھے آپ کو یہ بتا دیں کہ اس وقت دوہزار بیس کے اندر بہارت نے کنٹروورشن ایک سٹیزن امینمنٹ بل لائیا تھا جس کے بعد مسلمان بھڑک گئے تھے اور مسلمانوں کے خلاف بہارت نے پورا کا پورا جامحہ طور پر آپریشن کیا تھا اگر ہم بات کریں اپوزیشن پارٹیز کی تو تیرہ اپوزیشن پارٹیز نے بہارت کے پرائم منسٹر نرینر موزی کو لکھا ہے اور کنڈم کیا ہے کہ جو ریلیجیس افیکس ہو رہے ہیں اس حوالے سے ایکشن لیا جائے لیکن موزی سرکار ہے کہ کسی قسم کا کوئی ایکشن لینے کے لیے تیار نہیں ہے مسلمانوں کی مساجد اسی طرح جلائی جا رہی ہے مسلمانوں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو مسلمان بیچارے پس رہے ہیں اور مسلمانوں کو نہ عدالت والے رلیف دے رہے ہیں نہ پولیس والے رلیف دے رہے ہیں الٹا پولیس والے ہندووں کو سیکیورٹی فرام کر رہے ہیں ان کو بچا رہے ہیں ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں تو یہ جو رائٹس دوہزار بیس کے اندر ہوئے تھے ٹھیک دلی کے اندر وہ رائٹس ہونا شروع ہو گئے ہیں اسی طرح کے فسادات ہونا شروع ہو گئے ہیں اور مسلمانوں کی مساجد مسلمانوں کی عبادت کا ہے برے طریقے سے مسمار کی جا رہی ہیں مساجد کو نشانہ بنایا جا رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مساجد کو کس طریقے سے بلکل تباہ کر دیا گیا ہے بلکل مسمار کر دیا گیا ہے آگ لگا دی گئی ہے مقدس اور آخ کو نہیں چھوڑا جا رہا مقدس تحرینوں کو نہیں چھوڑا جا رہا تو آپ اس ہندو توہ آر ایسس کی آئیڈیالوجی اور موڈی کی بے خفی بے رسی اور اس کی جو آئیڈیالوجی ہے اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اس ویڈیو کے بارے میں ضرور اگاہ کیجئے گا خدا حافظ